موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ اسپورٹس پاکستان سپر لیگ دو ہزار بیس کے پلے آف منہلے کا پہلا ایلیمینیٹر میچ لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کے مابین کل یعنی چودہ نومبر کو رات آٹھ بجے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں خیالا جائے گا یہ میچ ایک طرح سے کوارٹر فینل ہے جس میں فتح آسل کرنے والی ٹیم ایلیمینیٹر ٹو کے لیے کوالیفائی کر لے گی جہاں اس کا مقابلہ کراچی کنگز یا ملتان سلطان سے ہوگا جبکہ ہارنے والی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی اس ریپورٹ میں ایلیمینیٹر ون میں مدے مقابل آنے والی لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کا ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ آخری پانچ پانچ میچز کے نتیج بیٹنگ اور بولنگ اسٹرنس کے علاوہ دونوں ٹیموں کی پلنگ الیونز پیش کی جا رہی ہیں پاکستان سپر لیگ کے راؤنڈ مرحلے میں لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی دو بار ایک دوسرے کے مدے مقابل آئیں جنوے سے پہلے ٹاکرے میں پشاور ظلمی اور دوسرے میں لاہور کلندرز نے فتح حاصل کی راؤنڈ مرحلے میں ایک دوسرے کے خلاف ففٹی ففٹی نتیج دینے والی ٹیموں لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کی آخری پانچ پانچ میچز میں کارکردگی دیکھیں تو لاہور کلندرز کے نتیج لا جواب رہے ہیں جس نے اپنی آخری پانچ میں سے چار میچز جیتے جنوے سے آخری میچ میں ٹورنامنٹ کی ٹاپ ٹیم ملتان سلطان کے خلاف فتح بھی شامل ہے دوسری جانب پشاور ظلمی اپنے آخری پانچ میچز میں خاطرخواہ نتیج دینے میں کامیاب نہ ہو سکی جسے آخری پانچ میچز میں صرف دو کامیابیوں کے بدلے آخری دونوں میچز میں شکست سمیت تین شکستوں کا سامنا کرنا پڑا جنوے ایلی میریٹر ون میں مدے مقابل آنے والی لاہور کلندرز کے خلاف شکست بھی شامل ہے یوں ان نتیج کی روشنی میں لاہور کلندرز کو پشاور ظلمی پر خاصی برتری حاصل ہے لاہور کلندرز کو گو کے راؤنڈ مرحلے کے اپنے ٹاپ اسکورر کرس لینڈ کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی مگر ان کے پاس راؤنڈ مرحلے میں نمائیہ کارکاردگی دکھانے والے بینڈ ڈنک فخر زمان اور محمد عفیز جیسے بیٹسمن موجود ہیں جبکہ بنگلہ دیشی اوپنر تمیم اقبال بھی لاہور کلندرز کی بیٹنگ لائن کا حصہ بن چکے ہیں شاہین شاہ آفریدی اور ہارس روف جیسے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے کامیاب بولرز بھی لاہور کلندرز کے سکوارڈ کا حصہ ہیں جبکہ اسمان شنواری اور محمد عفیز کے علاوہ تجربہ کار سمیت پٹیل بھی لاہور کلندرز کی بولنگ سٹرنڈ بڑھا رہے ہیں شاہین شاہ آفریدی نے پی ایسل فائیو کے رونڈ محلے میں تیرہ وکٹیں حاصل کرکے اپنی ٹیم کے تاف وکٹ ٹیکر ہونے کے علاوہ ٹورنامنٹ کے دوسرے کامیاب ترین بولر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا پشاور ظلمی کے لیے ایلی منیٹر ون کے لیے لاہور کلندرز کی بیسٹ پلنگ لیون کچھ یوں ہوگی دوسری جانب پشاور ظلمی کی بیٹنگ لائن میں پی ایسل تاریخ کے کامیاب ترین بیٹسمن کامران اکمل کے علاوہ نوجوان بیٹسمن ہیدر علی فاف ڈوپلیسی اور شوئ ملک کے علاوہ حالیہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں امدہ کار کردگی دکھانے والے سوہیب مقصود بھی شامل ہیں جس کے سبب ظلمی کی بیٹنگ لائن کافی مضبوط دکھائی دیتی ہے اس طرح پشاور ظلمی کی بولنگ لائن میں وہاں پریاز حسن علی اور رہات علی جیسے بولرز بھی موجود ہیں حسن علی کی فٹنس پر سوال یا نشان ہونے کے سبب لاہور کلندرز کے خلاف ایلی منیٹر ون کے لیے پشاور ظلمی کی بیسٹ پلنگ لیون ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی